بجلی بلو میں فیول ایڈجیسمنٹ چارجز غیر قانونی قرار ہائی کورٹ کا گھیلو سارفین کو پانچ سو جنرل تک سبسیڈی دینے کا حکم وفاق کو متبادل ذرائع سے بجلی پیدا کرنا ہوگی نیپراک اوور چارجنگ پر کاروائی کی ہدایت جسٹس علی با کے نجفی کا مختلف نوعیت کی چھتیس سو سے زیادہ در فاسطوں پر فیصلہ لیسکو نے بجلی سارفین کو چونہ لگا دیا بجلی چوری قیمت میں اضافی بلو چارج کرنے کا اطراف سارفین نے عدالتوں اور نیپرا سے رجوع کر لیا لیسکو کے چیف انجینئرز کو چوبیس ارب کی ریکافری کا ہداس ایف آئی یہ تھا سوئی گیس کمپنی لاہور ریجن آفیس پر چھاپا دو سیلز آفیسر سمیت چار افراد کو حراست میں لے گیا سیلز آفیسرز پر جالی سٹیم پیپر پر کمشیر کنیکچر منتقل کرنے کا اعزام اتودر دکانوں کو سیل کر دیا تحقیقات کا دارہ کاروسیقی سرکاری ہسپتالوں میں مفت عدیہ کی فاہمی منتخب ہسپتالوں میں دو گھنٹے کے اندر انجیو گرافی ہوگی جناہ ہسپتال کا نیا ایمرجنسی بلوگ آئیدہ چند باہ میں فال کرے گا نگران وزیراعلا کی اے پی این ایس کے وفت سے ملاقات میں گفتگو سرمت علی جمیل اتھار مجیب رحمان شامی ملی سیدکار سے ایمرائی سیٹی سکین دیجیٹل ایکس رے آسان الٹرا ساؤنڈ سوید کلینیکل ٹیسٹ پرائیویٹ لیب سے ممکن محکمہ سہت پنجاب نے پرائیویٹ لیب سے مہدے کی اجازت دے دی اقدام سے پرائیویٹ لیب کی چاندی ہو جائے گی مہنگائی کا سپیڈ بریکر ترقیاتی کاموں کو بریک پی کے ایلائی کے پیکج سی پر تعمیراتی کام بند آئی ڈیک حکام کے جل دوبارہ بیٹھک ہوگی ادھر جان بچانے والی عدیات کی سپلائی میں تاخیر پر ڈی جی ہیلتھ کا نوٹس پنجاب میں عدیہ ساز کمپنیاں بلیک ٹیسٹ ہونے لگیں کمپنی حکام کا سخت ردی عمل سستے آٹے کے بعد گھی کا بہران یوٹیلٹی سٹورز پر گھی اور خردنی آئل کے شیل فیک ماسے خالی خریداری کے لیے آنے والوں کی خالی ہاتھ واپسی اوپن مارکیٹ میں گھی کے دام پان سو چالیس روپے ہوگے تو غریب پریشان سرکاری گندم کے کوٹا میں خرد مرد محکمہ خوراک نے تیرہ فور میلز کا کوٹا معاتل کر دیا چیرمنٹ فور میلز افتخار وٹو کا سخت رد عمل محکمہ خوراک کے عملے پر جان بھوچ کر پریشان کرنے کا انظام کہا نہ جائز کاروائیاں بند نہ ہو تو خود ملنے بند کر دیں آئی ایم ایپ سے مزاکرات اوپر مارکیٹ میں ڈالر چار روپے سستا دو سو اناسی روپے کا ہو گیا انٹر بینٹ میں ڈالر ایک روپے اٹھاون پیسے سستا ہوا دو سو پچھتر روپے پر ٹرید ہوا خواتین بھی مہنگائی سے متاثر میک اپ کی قیمتوں میں ہو شروع با اضافہ بیوٹی پارلنس مالکہ نے برائیڈل میک اپ پارٹی میک اپ فیر سٹائل کے چارجز ڈبل کر دیئے مہنگائی کے باعث ساری خواتین کی تعداد میں نمائیان کمی ریکارڈ شہر میں سموکہ راج برقرار لاہور آلودہ ترین شہروں میں پھر پہلے نمبر پر آ گیا ائر کوالٹی انڈیکس کی شرح ایک سو چھی اتر ریکارڈ کی گئی موسم کی انگڑائی دن میں گرمی کا احساس شام میں تھنڈی ہونے لگی باگ باندھورا مہران پارک کا سیورٹ سسٹم خراب گلیوں میں گندہ پانی جمع ہونے سے تافن پھیلنے لگا نشتر کالونی کا پبلک پار انتظامیہ کی توجہ کا مت منتظر سفائی سترائی نہ ہونے پر پارک گنگی کے جھیر میں تبدیل بچوں اور بڑوں نے پارک کانہ چھوڑ دیا سات ازلا کے ڈی پیو تبدیل علی رضا بحاولنگر اسد الرحمن ڈی پیو لئیہ تائنات زاہید نواز مروت ساجد کوکر ناصر سیال کو نئی زیمانداریاں تفریز وزیر آباد کی اکمان گجرامالہ ڈیوین کے سپورت رانہ ایاز سلیم کو ڈی پیو کا اضافی چارج مل گیا عمران خان حملہ کیس کی نئی جی آئی ٹی کے خلاف سمات ڈاکٹر یاسمی راشید اور دیگر ہائی کورٹ میں پیش ہوئے ہائی کورٹ نے اضافی دستاویزات کو ریکارڈ کا حصہ بنانے کی اجازت دے دی جسٹیس علی با کے ندفی پر مشتمل جو رکنی بینچ نے سمات کی سابق مشہیر آمیر سعید کی بازجابی کی درخواست پر سمات سی سی پیو بلال صدی کمیانہ عدالت پیش ہائی کورٹ کا بازجابی سے متعلق ریپورٹ پر عدم اتمنان آئی جی پنجاب عثمان انور کل عدالت تلت امران خان کی زیر صدارت بڑی بیٹھک جیل بھرو تحریک پر غور پی ٹی آئی ڈانما عمر صرف آچیما کہتے ہیں کہ جیلوں اور گرفتاریوں سے درنے والے نہیں کچھ وزیروں کو ذہن علاج کی ضرورت ہے سیدکارڈ کو رول بیک کرنے کی سازیش ہو رہی ہے ایسا کرنا عوام سے گرد تاریخ ہوگی ٹیٹ سوسائٹی میں فیڈریشن چیمبر کی نئی عمارت کا افتتاح گورنر پنجاب علی ورحمان اور گورنر کیپی غلام علی کی شرکت ارفان اقبال شیخ ندیم قریشی میاں انجم نصار خواجہ شہزیب اکرم شریک صدر لاہور چیمبر کاشف انور ادنان برد سمی دگر شخصیات شریک ہوئی چکٹنگ ہو ٹیکسی یا ہوتل کی بوکنگ ریلوے کا تمام نظام ایپ پر منتقل پاکستان ریلوے اور چین کی کمپنی میں واحدہ خواجہ سادر فیقہ ریلوے کو ایک بار پھر سے ترکھی کے چیک پر لانے کاز ایم این اے وحید عالم خان کا یو سی دو سو باتیس ٹاؤنشپ کا دورہ انجم بھٹو کی ہمشیرہ کے علاج کے لیے بیت المال کے جانب سے اندازی چیک دیا خواجہ امران نظیر کا پکی کھٹھی کا دورہ کارکن مجید سے ان کی اہلیہ کے انتقال پر اظہار تازیر کیپٹن ریٹائیڈ صفتر کی پی آئی سی آمد لیگی راہنمان نے سی ٹی این جیو گرافی کرائی چیف اگزیکٹیف پروفیسر بلال مہدیدین نے اپنی نگرانی میں ٹیسٹ کرائی ایف آئی اے کا جوہر ٹاؤن کے چودہ قیمتی پلوٹ فریز کرنے کا حکم ایل ڈی اے کو منچہ بم کی پروپرٹیز پریز کرنے کی تحریری ہدایات جاری کرتی جم کلب میں لگڑی کا ناکیس کام کرنے کا معاملہ ساریف عدالت میں ٹھیکے دار کے خلاف چھپپن ملین ہر جانے کا دعویٰ عدالت نے ٹھیکے دار ظلفکار کو آٹھ فروری کو تلوی کا نوٹیس جاری کر دیا وزیر سنت و تجارت حسن تنمیر کا پیڈ بک ہیڈ آفیس کا دورہ منصوبوں پر پیش رفت و دفتری امور پر بریفنگ نگران وزیر اسپر علی ناصر کا دپارٹمنٹر سٹورز کا دورہ آٹے کی فاہمی کا جائزہ لیا نگران وزیر بلدیات ابراہیم حسن مراد کا والد سٹی آٹھارٹی کا دورہ ڈی جی کامران ناشاری کی تاریخی ورثے کی بحالی کے اقتماد پر بریفنگ نگران وزیر اطلاع تامر میر نے چولستان جیپ ٹیلی کو بہترین کرا دے دیا کہتے ہیں جیپ ٹیلی کا مقصد کھیل، سیاحت اور تفریق کو یک جا کرنا ہے ڈی سی لاہو رافیہ حیدر نے چارج سنبھال لیا آفیس پہنچنے پر شاندار استقبال رافیہ حیدر کی سٹاف سے ملاقات چائنہ چوک سے ملحقہ آبادی میں انسان ایڈنگی کا جائزہ لیا سرویلنس ٹیموں سے سوال جواب آئی جی پنجاب کا سیف سیٹی، ہیڈکوارٹرز، قربان لائنز کا اچانک دورہ سی سی ٹی وی مانیٹنگ اور پکار ففٹین سسٹم کا جائزہ لیا آئی جی، اسمان انور، پولیس ٹائنز، کلا گجر سنگھ بھی شیادگار شہدہ پر حاضری تھی پولیس کے جوانوں سے خطاب سی سی پیو، ڈی آئی جی آپریشنز بھی حمدہ دی ڈی آئی جی آپریشنز، افظال احمد کی زیر صدارت اجراس ایس ڈی پیوز، ایس ایچ اوز کی شرکت منشیات فروشن جواریوں کے خلاف نرمی ختم کل سے بغیر ہیلمٹ، موٹر سائیکل، سواروں کا چالان ہوگا سی ٹی او مستانسہ فیروز نے کریکڈاؤن کا حکم دے دیا جائیونگ لائسنس سینٹرز کی تعداد بھی دھوگنا کرنے کا فیصلہ جائیونگ لائسنسنگ سینٹرز کی تعداد چھے سے بڑھا کر بارہ کی جائے یو ایم ٹی میں لونگ سرویس ایوارڈ دو ہزار بائس کی تقریب ایک سو ستر فیکالٹی اور سٹاف ممبران کو لونگ سرویس ایوارڈ ملا ایوارڈ لینے والوں میں سیکیورٹی گارڈز اور دیگر ملازمین بھی شامل چیئرمن یو ایم ٹی ڈاکٹر احمد عمر مراد، ڈاکٹر آسیف رزا کی شرکت یونیورسٹی آف لاہور میں سسٹینیبل ڈیویلپرنٹ گروت پر اجلاس یونیورسٹیز میں ریسرچ کفروں کے لیے اقدامات کا جائزہ چینمن ایس ٹی جی آکیڈمی امار جافی سمیت بھی گر کی شرکت